جس چیز کا انتظار تھا کئی دنوں سے انتظار ہو رہا تھا کیونکہ الیکشن بلکل نزدیک ہے اور اب تک جو ہے بیلغام نورت کی سیٹ کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کئی سارے افوائیں گشت کر رہی تھی کیا راجو سیٹ فائنل ہے نہیں ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی لیکن آخر میں اب آخر فائنل لیسٹ یعنی کی بیلغام نورت کو لے کر اعلان کیا گیا آسیف راجو سیٹ کو فائنل کر دیا گیا اور ان کے نام کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ کئی دنوں سے ایسی بات پر چرچا چل رہی تھی اور جو تھوڑے بہت جو بیرودک تھے انہیں بھی جو ہے ایک طرح سے ایک کرتمنان تھا کہ اب تک راجو سیٹ کا فائنل نہیں ہوا یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ اب انیر بین کے جو ہے جو ان کی جگہ پر روی پارٹیل کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو وہ بھی ناراض ہو کر لکشمن سعودی کی طرح کانگریس میں آئیں گے اور کانگریس کی ٹکٹ جو ہے بیلغام نورت سے بینکے کو دی جائے کہ اس طرح سے افوائیں فائل ہے فائل آئی جاری تھی افوائیں فائل رہی تھی افوائیں گست کر رہی تھی لہٰذا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایناؤنس کیا گیا کہ آسیف راجو سیٹ کو بیلغام نورت کے لیے فائنل کر دیا گیا اس سے یہاں پر کئی سارے لوگوں میں ایک اتمنان کی سانس بھی بھری جاری ہے اور اتمنان کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ بیلغام نورت کی جو سیٹ ہے یہ ایک واحد مائنورٹی سیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ کئی لوگ بول رہے تھے کہ بگر بھاج پا لنگایت کا کارڈ کھیل رہی تو ہو سکتا ہے کہ کامریس بھی لنگات کا کارڈ کھیل رہی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ یہ پہلے سے نام تو طے تھا لیکن اس کا اوفیشیل آنونسمنٹ نہیں ہوا تھا جو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا گیا کامریس پارٹی کی جانب سے انہوں نے صرف ایک ہی نہیں بلکہ اتھنی سے لکشمند سعودی رائے باق سے مہاویر محید اربین دروائی اربانی سے اور بیلغام ڈکشن سے کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بیلغام ساؤت سے انیل بینکے کو دیا جائے گا لیکن انیل بینکے کوئی سوار بھی نہیں دیا گیا کاؤنگریس میں وہ آنے ہو آنے تھی چرچہ تو جاری تھی کیونکہ کل بھی ہم نے ستھی جارکونی صاحب سے بات کی تھی کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری چرچہ جاری ہے اور جلد اس پر پہیسلا لیا جائے گا لیکن اس سے یہی کی پہیسلا لیا گیا کہ بیلغام ڈکشن سے پرماؤتی ماس مرڈی کو تیردال سے سیدھا پرامپا کننور دیوری پرگی سے شرنپپا سنگار سندگی سے اشوک منگچول سندگی سے اشوک منگولی گولبرگا سے ریو نائک پوری فیرست ہے لیکن سب سے زیادہ اہم تھی وہ بیلغام نورھ کی سیٹ جہاں ڈکشن کے نام کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ کئی سارے نوجوان کام کرنے کے لیے وہ منتظیر تھے کہ کسی طرح سے پہیسلا ہو جائے تو گھر گھر جا کر کامریز کا اور آجود آسی فراجوسیٹ کا اور اس بار اس طرح سے ایک تصویر یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ بلگل آسانی کے ساتھ یہ سیٹ نکل سکتے لیکن اس کو آسان بھی نہ لیا جائے یقیناً ربی پارٹی جو سامنے ہے وہ کوئی بڑا معروف کہہ رہا تو ہے نہیں مقبولیت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اس بار یہ کیوں دیا گیا یہ ایک الگ موضوع ہے کیونکہ لکشمن سعودی بھی ناراض ہے انہوں نے بھی کہا کیسے سازش کے تحت میرا ٹکٹ کاٹا گیا لہٰذا وہ پھر سے کانگریز میں آئے ہوئے ہیں لہٰذا وہ پھر سے کانگریز میں آئے ہوئے ہیں کانگریز میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا یہاں تک کا بات کہیں جاری ہے کہ اور بھی بھاچپا میں جس طرح سے بھگدال مچیب ہی ہے اور کئی سارے لوگوں کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا ہے آخر اس کے پیچھے کیا پولیسی ہے کیا منصوبہ بندی ہے یہ کالت بات ہے لیکن اتنا تو ظاہیر میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ٹکٹ کاٹے گئے اور نئے لوگوں کو ٹکٹ دیا گئے ان تمام کا جو اثر ہونے والا ہے اس کا نقصان یقیناً بھاچپا کو ہونے والا ہے لہٰذا آسیف راجو سیٹ کی یہاں پر کامیابی تقریباً یقینی بتائی جاری ہے کیونکہ اگر مان لو کہ راجو ٹوپن آور لنگائیت اگر وہ بھی اگر ایک دو تین ہزار ووٹ اگر لیتے ہیں تو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے فرق تو بھاجپا کوئی پڑھے گا کیونکہ دو تین ہزار اگر لنگائی ووٹ بھی کٹیں گے تو وہ بی جے پی کی ہی کٹیں گے وہ سکتا ہے یہاں پر مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کے اندر ناراضگی دیکھی جاری ہے لیکن آسیف راجو سیٹ کو لے کر ایک اتفا کے رائے بھی دیکھی جاری ہے اور یہاں پر کچھ بھی کرنے سے یہ سیٹ جیت سکتی ہے ایسا ہے کئی سارے ماہیرین کا کہنا ہے اور اگر یہاں پر کانگریس کی حکومت آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھاجپا اپنی منصوبہ بندی کر گئے وہ منصوبہ تمام ناکام ہوں گے اور اس کا اثر دگر ریاستوں میں پڑے گا کل میرا کر آج کے لیے ایک بڑی خبر کے طور پر آسیف راجو سیٹ کو کنفرم ہو گیا ہے ویسے تو یہ پہلے بھی ہو گیا تھا لیکن اس کا اناؤنچنیمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو جب اعلان نہیں ہوا تو کئی سارے لوگ اس کو لے کر افوائیں بھی پھیلا رہے تھے کچھ لوگ غلط خبروں کو بھی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے لہٰذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہی تھوڑی دیر پہلے یہ لسٹ باہر آئی ہے اور آسیف راجو سیٹ کو بلغام نورت کے لیے فائنل کیا گیا ہے دیکھتے ہیں آنے والے اور چوتھی لسٹ کی بھی بات کہی جا رہی ہے تو اور کون بھاجپا سے نکل کر کانگریس میں آنے والے ہیں یہ بھی ایک چرچہ کا موضوع ہے دیکھیں گے اور کون بڑے بڑے قائد کانگریس کا روک کرتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ لکشمن سعودی کا کانگریس میں آنا کانگریس کے لیے ایک بڑی طاقت بن کر اُبھر سکتا ہے اتحار میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ